موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیڈ اے ملک اور آج موجود ہیں پاکستان کے بہترین تجزیہ کار ماہر معیشت بھی ہیں اور بیلاگ تفسرے کے حوالے سے بہترین تفسرے کے حوالے سے میں کہوں یا میں یہ کہوں کہ کھل کر بولنے والوں میں سے ایک شخصیت وقار احمد صاحب کی بھی ہے ہمارے صاحب موجود ہیں کیسے ہیں وقار صاحب سب سے پہلے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میرا اولین آپ سے سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ خیام پاکستان اور اس کے بعد قائدازم کا پیام انہوں نے مل کر ایسے لگتا تھا کہ پاکستان کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی ہے یعنی اسلام کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی ہے اور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ملک ہے وہاں پر ایک ایسے با کردار لوگوں کا ملک بنے گا اور ایسا زبردست ملک ہوگا جو مسلمانوں کی جو شان و شکت ہے اور جو مسلمانوں کے حوالے سے جو ایک بڑا مطبر ان کا کردار سمجھاتا ہے اس کو واپس لانے میں مدد کرے گا لیکن ہوا کیا اس کے بعد آج پہلا سوال بھی یہ ہے اور میں چاہوں گا آپ اسی پر روشنی ڈالیں ملک سب تھوڑا سا اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان بنا کیسے تو اس کے بعد پھر ہم آپ کے سوال پر آئیں گے ایسے ہے کہ ہم پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کی معرکات پر چلے جائیں تو پھر ہمیں آگے کانٹینیو کرنا زرہ لنک میں ہے آسان ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایسے ہے کہ دیکھیں اس خطے میں نا سب کوئی مسلم آبادی نہیں تھی ٹھیک ہے ہندو اور غیر مسلم لوگوں کی آبادی یہاں پہ آباد تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جت الودا کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجوین پوری دنیا میں جو دعوت و تبلیغ کیلئے گئے تو اس پاکستان یہ جو خطہ ہے برسگیر پاک و ہند کا اس طرف بھی آئے تو وہ جو لوگ جو غیر مسلم تھے ہندو تھے وہ لوگ صحابہ کی تبلیغ کی وجہ سے جو ہے بڑی تیزی سے اسلام کی طرف آئے اور وہ حکومت جو ہندوں کے پاس تھی اس خطے میں وہ مسلمانوں انہی سے پیدا ہونے والے مسلمانوں کے پاس چلی گئے صرف وہ بنیادی اصول وہ بنیادی صفات جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں ڈالی صحابہ نے یہاں جو کنورٹڈ مسلم تھے ان میں ڈالی تو اس وجہ سے وہ لوگ اتنی بڑی تبدیلی کو رنما کرنے میں کامیاب تھے اب جب چیزیں آگے آئیں آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا تو مسلمانوں کی حکومت تھی یہاں پہ لیکن ہندو جو ہیں اپنی کوشش میں لگے رہے کیونکہ اس خطے میں ان کی ہاتھوں سے حکومت نکل کر مسلمانوں کے ہاتھ میں لگی تھی تو پہلے ہندو نے اس طرح کی پلاننگ کی کہ جو ہے کہ ڈائریکٹ مسلمانوں سے حکومت تو نہیں لے سکیں گے تو کسی تھرڈ پارٹی کو انبالو کریں جو سب سے پہلے مسلمانوں سے حکومت لے تو بریٹش گورے ان کی مدد سے جو ہے یہاں پہ انٹر ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی بنی ٹھیک ہے جس جس کا بظاہر مقصد تو بزنس کرنا تھا لیکن ایکچولی جو ہے وہ اس خطے پر آ کر انہوں نے کابیز ہوا محکوم بنا لیا اس خطے کو انہوں نے اپنی ایک ترتیب سے محنت کی بہرحال وہ کامیاب ہو گیا اور انہوں نے مسلمانوں سے حکومت لے لی جب حکومت دوبارہ گوروں سے اس خطے کے لوگوں کے پاس آئی تو جو میجر ٹارگٹ تھا گوروں کا اور ہندوں کا مشتر کا کہ اب مسلمانوں کو ہم نے ایک قوم بن کر سامنے نہیں آنے دینا ان کو تقسیم کرنا ہے اس خطے کے مسلمانوں کو تو اس میں انہوں نے اس طرح پلیننگ کی کہ کشمیر اور پھر کچھ مسلمان انڈیا کی طرف رکھ لیے کچھ پاکستان میں آگیا اور کچھ بنگلہ دیش میں اس طرح زمان ترسیم کچھ پاکستان کچھ کشمیر اور کچھ انڈیا میں رہ گیا تیکھیں ہندو جو جس کی تاریخ اور جس سے سیاست ہندو سیکھتے ہیں اور جس کو پڑھتے ہیں جس کو فالو کرتے ہیں وہ چانکیا ہے اور یہ چانکیا کا جو اولین اصول تھا سیاست کا جس میں اس نے اپنے رولز لکھے ہیں اس میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کا اور ظاہر یہ بات ہے چانکیا کو صرف ہندووں نے نہیں پڑھا میں پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہوا بقول آپ کے آپ نے بتایا کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر کے انہوں نے حکومت کی ہم یہاں تک آپ کی بات مان لے تھے لیکن پاکستان کے طور پر خطے میں ایک آزاد ملک نمودار ہوا اور آزاد لیکن آج کیا آپ پاکستان کو آزاد سمجھتے ہیں دیکھئے اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایوب جنرل ایوب کے وقت تک تو بہت اچھا وقت گزرا یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان کے دور تک پاکستان ایک آزاد ملک میں کہہ سکتے ہیں نہیں آزاد ملک مکمل طور پر تو نہیں تھا لیکن یعنی آج ایوب دور تک بھی پاکستان مکمل آزاد نہیں تھا یعنی جو آزادی ہم کہتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں میں ملی تھی آپ اسے مکمل آزادی نہیں سمجھتے ہیں مکمل آزادی میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ ملک اس کنٹری کے چوبیس کروڑ عوام کا ملک ہو جس میں جیسے آپ دنیا میں جائیں خان تک پہلے یہ بتائیں کہ آپ اسے مکمل آزاد سمجھتے ہیں یا نہیں نہیں میں نہیں سمجھتے ہیں اچھا اب چلتے ہیں کہ آپ اسے کیوں نہیں سمجھتے ہیں اس لیے کہ جو ہے اس خطے میں اس وقت بھی جو لینڈ لارڈز ہیں جو گوروں کے پٹھو تھے ٹھیک ہے وہ جو ہے ان کے قبضے میں تھا یہ ملک اس وقت بھی تو آپ اس کو کیسے آزاد کہہ سکتے ہیں ایک آزاد ملک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا میجر بینیفیٹ اس کی پبلک کو ملے تو آیا میجر بینیفیٹ اور پاکستان بننے کے بعد بھی اس کا جو بھی اس کے بینیفیٹ سے اس کے جو بھی فوائد تھے جو بھی اس کی چیزیں تھے وہ کبھی بھی آہ عوام کو نہیں ملسے یعنی اولین جو لیڈر تھے بڑے بڑے لیڈر جیسے قائد ازم بڑا نام تھا علامہ اقبال صاحب بڑے نام تھے مولانا محمد علی جوہر تھے سر سید احمد خان تھے بڑے بڑے نام تھے کچھ جو تھے وہ بعد میں بھی زندارے آہ بعد میں بھی موجود تھے پاکستان بنے یعنی کہ وہ ان کی جو جدو جہود تھی وہ آپ کے نزدیک بار آور ثابت نہیں ہوئی نہیں دیکھیں وہ تو بنیادی طور پر ہی کچھ غلط سٹیپ ہوئے ٹھیک ہے جس کے ریزلٹ نکلا کہ وہ سو فیصد جو ہے نا قوم کے ہاتھوں میں پاکستان نہیں گیا ٹھیک ہے پھر بھی بعد میں بھی لینڈ آرٹس کے ہاتھ میں خواس کے ہاتھوں میں گیا ٹھیک ہے لیکن جو تھے جنرل عیوب انہوں نے کافی اچھے رخ میں ملک کو ڈال دیا تھا دیکھیں بہت ڈیویلپمنٹ ہوئی ان کے دور میں ٹھیک ہے ہمارے لوگوں کی ہمارے ملک بہت ڈیویلپمنٹ ہوئی اب ڈیٹیل میں کیا جانا مطلب ہے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عیوب خان بیتر ڈگر پر لے گئے تھے بیتر ڈگر پر لے گئے تھے کافی ہمارے ملک کی جو ہے نا دنیا میں یہ ڈگر پھر خراب کیا ہے عیوب کے جانے سے خراب ہو نہیں دیکھیں جو ہے امریکہ بیسیکلی ہمارے جو کنٹری ایس کی لوکیشن ایسی ہے کہ ہمارے ساتھ چائنہ ہے اور چائنہ آپ سمجھیں کہ پچھلے چالیس سالوں سے نا یا حقیقت میں آپ دیکھیں تو پچھلے پچاس سالوں سے کھٹک رہا ہے امریکہ کو وہ کیسے کہ پہلے جو بیس سال ہیں یا پندرہ سال ہیں اس میں نظر آ رہا تھا کہ یار یہ کچھ بڑا کرنامہ کرے گا تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گیا نا نہیں نہیں اگلے تیس سالوں میں وہ چائنہ نے وہ بڑے کرنامے کیے لیکن پہلے بیس سالوں میں نظر آ رہا تھا کہ یہ کچھ کرے گا تو آپ یہ کہیں کہ یہ چائنہ جو امریکہ کو پچاس سالوں سے کھٹک رہا تھا دوسری طرف ہمارا رشیہ تھا تو اس وجہ سے پاکستان کی ایک خاص اہمیت ہے امریکہ کی نظر رشیہ کے خلاف تو پاکستان کو استعمال کیا بھی گیا اب چائنہ کی خلاف بھی استعمال کرنے کی کوشش ہے لیکن چائنہ بہت عقل مندی سے چیزوں کو ہینڈل کرتا رہا ہے آج تک اور اینڈا بھی ہینڈل کرے گا پاکستان کے مشکل بھی ہوگا ہمسایہ اور ایک طاقتور نہیں ہمسایہ تو ہمارا رشیہ بھی تھا نہیں دور تھا اس کے بیچ میں تو افغانستان لیکن افغانستان تک تو وہ تھے ٹھیک ہے تو افغانستان کے ساتھ ہم اگر اسی اچھا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں میرا ایک اہم سوال آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا سب سے اہم سوال اور اس سے ہم آگے بڑھیں گے ہم بات شروع کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے بھی بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں حضرت عمام حسین علیہ اسلام کے حوالے سے جڑا ایک بہت بڑا واقعہ علمے اسلام کا ایک بڑا واقعہ سمجھتے ہیں جو جیسے ہم واقعہ کربلاہ کہتے ہیں اور ان واقعہ کربلاہ کو اگر ہم اور سے دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمام حسین جس چیز کے خلاف لڑ رہے تھے اس میں ایک جو بڑا محرق تھا وہ تھا بادشاہی نظام وہ بادشاہی نظام کے خلاف تھے کہ بادشاہی باپ کے بعد بیٹا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑا element تھا جس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے یعنی ایک بری چیز ہوگی جس پہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور ان کی اولاد ڈٹ کے کھڑے ہو جو قربانی تک ایک دے دی گئے ہمارے ملک میں اگر ہم لوگ پاکستان کے اندر لوگوں کو دیکھیں تو یہاں پہ ہر شخص حضرت عمام حسین کو چانے والا اور ان کا نعرہ لگانے والا ان کی بات کرنے والا نظر آئے گا آپ کو بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں اور جو ہم لوگ اتنی دلائل دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں ہم یہ سارا کچھ کہتے ہیں حضرت عمام حسین نے جس چیز کی مخالفت کی یعنی کہ باپ کے بعد بیٹے کی سربراہی یا بیٹے کا یعنی مروسیت کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی آج ہمیں پاکستان میں وہی مروسیت نظر آتی ہے اور وہی حسینی کے لانے والے لوگ جو ہیں اسی مروسیت کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ مسلم لیگ نون میں جا کے کھڑے ہو جائیں کہ نواز شریف کے بعد اس کے اس کی اولاد جو ہے وہ آج سربراہ بنی کھڑی ہے بھٹو کے بعد اس کی اولاد آج سربراہ بنی کھڑی ہے پہلے بیٹی تک بات آئی اور اب اس کے بیٹے تک بات آگئی تو پاکستان میں حسینی کہلانے والے لوگ بھی اس ان افکار پہ کیوں عمل نہیں کرتے ان شخصیات جن کا ہم نام لیتے ہیں جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں جن ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں لیکن ہم اس بات کی اوپر کہ ان کے بتائیوں فلسفے کی اوپر ہم لوگ کیوں نہیں جاتے یہ کیا علمیاں ہیں ہمارے جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ جنرل یوت تک ایک اچھا وقت گزرا لیکن امریکہ کی ایک سپیشل فوکس ہونے کی وجہ سے امریکہ نے پھٹو کے بعد ایسے لوگوں کو چننا شروع کر دیا تھا کہ جو اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کرے یہ جو آپ کو حسینی نظر آتے ہیں نا یہ بسیکلی امریکہ کے سیلیکٹڈ پٹھو ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو حسینی نہ ہی کہیں تو میرے خیال سے نہیں وہ نعرے لگاتے ہیں میں نہیں انہیں کہہ رہا ہوں وہ تو نعرے لگاتے ہیں وہ اپنے آپ کو حسینی کہتے ضرور ہیں لیکن دراصل وہ امریکہ کے پٹھو ہیں امریکہ کے ایجنڈے کی تکمیل ہیں تو امریکہ نے بڑی یہ آپ کوئی شریف برادہ نظر آتے ہیں یہ کوئی ایسے ہوا میں نہیں آیا ہوئی اپنی محنت سے نہیں آیا یہ امریکہ نے پوری ریسرچ کے بعد ایسے لوگ سیلیکٹ کیے کہ جو اپنی ماں کو بھی بیچ سکیں ان کے نا ایک فنکشن تھا مطلب من مون سنگھ آیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ جو ہے ان کی بات چیز شروع ہوئی تو ادھر سے یہ بات سامنے آئی ان کے بڑوں کی بات آئی جب شریف برادران کی نا تو اس میں ایک سکھ تھا تو وہ کہنے لگے یار اچھا 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 تو تم لوگ وہ جو دلہ پھولا لہ اس کی نسل میں سے ہو یہ دلہ پھولا والا کون ہے یہ وہاں پہ خصوصی بازار میں جو ہے وہ پھول لگایا کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ اس نسل میں سے ہیں کہتے ہیں نا حسیت چینج ہوگی ہے فطرت وہی ہے آج بھی یہ وہی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو ان کا بڑے وہاں پہ جاتی عمرہ میں کیا کرتے تھے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت کرنٹ سینریو چل رہا ہے اس وقت جو ساری صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں آزم سواتی کی گرفتاری اور اس کے پیچھے چھپے محرکات اور آزم سواتی کے ساتھ جو حال کیا گیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ملک صاحب یہ اصل سینریو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کارہ پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور گوروں کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ سارے ذرائع دولت ساری ان کے ہاتھوں میں جاتی تھی وہی انجوائے کرتے تھے آج بھی یہ وہی لڑائی چل رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان بنا ہوا ہے لیکن آج بھی شریف برادران زرداری اور ایک اور قبضہ کرو ان تینوں کے پاس جو ہے اس ملک کی دولت جا رہی ہے اب یہ جو وقت آیا نا یہ وقت یہ عمران خان کی آپ کہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک ہیرو بیجا انمول ہیرا بیجا اس کی محنت سے یہ تھوڑا اس طرح کا وقت آیا ہے کہ اب اس نظام کی جڑے ہیل رہی ہیں نہیں یہاں پہ تو دیکھیں بڑا رانہ سناللہ جو ہیں وہ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نہیں میں آپ پہلے آزم سواتی والی سوال کا جواب دے تو پھر اس طرف جاتے ہیں تو وہ جڑے ہلانے میں جو لوگ کوئی انگلی کٹوا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا رہا ہے کوئی شہید ہو رہا ہے اس راستے کا ایک سپاہی آزم سواتی بھی ہے بہت بڑی حمد کی اس انسان نے بڑا اپنا کردار ادا کیا ٹھیک ہے اب وہ جو لوگ اس ملک کی دولت کو لوٹ رہے ہیں اور ہمارا چوبیس کروڑ عوام پس رہی ہے ان کے راستے میں جو رکاوٹ بن رہی ہے ان میں ایک کردار آزم سواتی بھی اپنا ادا کر رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ ان حلقوں سے یہ برداشت نہیں ہوا اور دیکھیں یہ جو سٹیٹ ہوتی ہے نا سٹیٹ یہ عوام کی فلاہ کے لیے ہوتی ہے کسی کی ذات کی تسکین کے لیے نہیں ہوتی ٹھیک ہے ادروائز تو پبلک آپ سے پوچھے گی بھئی تم ہوتے کون ہو کہ اسٹیٹ نے جو طاقت تمہیں دی ہماری فلاہ کے لیے دی اور تم اس کو اپنی ذات کی تسکین کے لیے استعمال کر رہے ہوتے کون ہو تم تو وہ آزم سواتی کے ساتھ انہوں نے بڑا برا عشر کیا جس کو بارے میں آزم سواتی کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ مجھے گولی مار دیتے ایسا کرنے سے تو اچھا تھا کہ مجھے گولی مار دیتے میں نے آزم سواتی صاحب کو قریب سے دیکھا ہوا ہے ان کے ساتھ ڈسکیشن کی ہے ستر سال کا بڑا انسان ہے آپ کو لگتا پرسنیلٹی وائی جو ایک ریزن ایور بننا لیکن اندر سے ایک بڑا انسان ہے وہ ختم ہو چکا ہے وہ دادا بھی ہے وہ نانا بھی ہے ٹھیک ہے اس انسان کو بھی یہ لوگ رہ نہیں سکے اس انسان کی جو انہیں زد و قوب کرنے سے یہ آزم سواتی وہ نیشنل ڈیبیٹ والا جمیل فاروقی ٹھیک ہے یہ سمی ابراہیم یہ سابر شاکر امران ریاض یہ ارشد شریف ٹھیک ہے اور ان جیسے بہت ایسے نام جن کو شاید میں اور آپ جانتے بھی نہیں لیکن لوگوں نے قربانی دی ٹھیک ہے یہ لوہ اب پھٹے گا پھٹے گا اور ایک دن میں آپ کو قریب ایک دن جب ان جب سٹیٹ آٹ ڈالنے جائے گی پبلک اور پبلک کہے گی تم کون ہو تمہیں طاقت دی ہماری فلاہ کے لیے تم تو ان چورو ڈاکوں کی ذات کے تسکین بنے ہوئے ہو اور ان کی دولت کو بچا رہے ہو اس کے پچھلا دور تھا نواز اس میں بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے جیسے سانیہ مارڈل ٹاؤن ہوا اس کے علاوہ زینب والا کیس جو تھا بڑا ہائی لائٹ ہوا اور وہاں پہ کافی ساری چیزوں میں ہمیں انوالمنٹس بھی نظر آئیں جیسے زینب کے جو والد کی پریس کانفرنس میں ان کے والد کو بات نہ کرنے دینا رانہ سناؤلہ صاحب کا بھی بڑا جناب قلیدی کردار ہے اس والے صاحب کیا کہتے ہیں رانہ سناؤلہ بسکلی جو ہے ہمارے ملک بدنما داغ ہے ٹھیک ہے ہمیشہ اس نے دیکھیں انسان کی نہیں کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں وہ جدر بھی بات چلی جب بنیادی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتا اسے ایٹینی کاسٹ اپنا کہتے ہیں نا بھائی حک اپ کروک بھائی غلط مینز بھائی صحیح مینز اسے اپنا ٹارگٹ اچیف کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے خود ہی بتایا زینب والی کیس میں دیکھیں اب جو ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک باپ کی جو ہے جگرگوشہ اس سے دور ہو گیا اس سے جدا ہو گیا ٹھیک ہے اور اس ایریا میں اور بھی بچیوں کے ساتھ اس سے یہ پورا بندہ بودھار ایک پورا ریکٹ تھا وہاں پوری لمبی ایک داستان ہے یہ ٹھیک ہے اور پتہ نہیں کہ پھر اس طرح وہ جو وہاں سے جو کچھ وہ کرتے تھے وہ اس کو بیچتے تھے بیچ کے پیسہ بناتے تھے ٹھیک ہے تو بڑے مطلب دکھ والی بات ہے لیکن رانہ سنہ اللہ نے چیف منسٹر کے پروگرام میں بھی جو کہتے ہیں نا جو پلے کرنے سے یہ نہیں رہا اور اس اس وہ بچی کے باپ کو اس نے جانا اس کے ہاتھ سے مائک لے لیا آپ دیکھیں کتنے ایک دکھ کی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ میں تو وہ رانہ سنہ اللہ کو جو کہنا میر جا فیر میر صادق کے جو اسسٹنٹس تھے نا میں تو یہی کیا ہوں گا کہ یہ میر جا فیر میر صادق کے اسسٹنٹس میں صحیح ہے یوں نہیں لگتا جیسے یہ بائی پولرز کو سپورٹ سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں ہاں پہ پر پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو بائی پولرز بلکل جو خون اور تشدد کو پسند کرتے ہیں تو یہ اس طرح آنگے کچھ لوگ نہیں لگتے کہ جی بلکل یہ رانہ سنہ اللہ کی حرکتوں سے ایسی لگ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں آپ لانگ مارچ کی کال آنے والی عمران خان اور اس کی بات دمکھیاں بھی بڑی دی جا رہی ہیں بھائی ساری دنیا کو پتا ہے جب عوام کھڑی ہو جائے تو عوام کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑی طاقت عوام کو دی ہوئی ہے پوری دنیا میں ٹھیک ہے اور یہ عوام ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کھڑی ہو رہی ہے پاکستان کی عوام جاک چکی ہے عوام اپنا حق مانگنا نہیں چھیننے کی پوزیشن میں آ چکی ہے سعید مہدی کا بھی بڑا کردار رہا ہے نواز شریف کے پیسپل سیکٹری رہے اور بعد میں جناب ان کا کافی زیادہ رول رہا عبد باکسر کے والے سے بھی بڑے واقعات سننے کو ملے دیکھیں رانہ سناللہ سعید مہدی ٹھیک ہے اور اس طرح کی بہت سارے نام یہ سارے ایک ہی گروپ ہے ایک ہی کچھا چھٹا ہے ٹھیک ہے ایک ہی کردار ہے نام مختلف ہیں انسان مختلف ہیں لیکن کردار ان کا ایک ہی ہے لیکن میں بات آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ جی وقت بہت ان لوگوں کا قریب آ چکا ہے دیکھیں کہتے ہیں ظلم جو تھا نا ظلم وہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے آج کیا میسیج کیا دینا چاہیں گے آج میں یہ اپنی عوام کو چوبیس کروڑ عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک ہمارے اباؤ اجداد نے بڑی قربانی سے بنایا تھا ٹھیک ہے اور اس ملک کا ایک فلسفہ تھا وہ فلسفہ یہ تھا کہ اس ملک میں لوگ حقیقی آزادی کے ساتھ اسلام کے اصولوں پر ذنی بزاریں گے ٹھیک ہے جس سے ہمیں اس جو ہے قبضہ گروپ جو ہے یہ جو تین سے نجات ملے گی تین لوگ جو ہیں تین پارٹیز یا تین گروپ کہہ دیں ان قبضہ گروپوں کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا ٹھیک ہے تو اب میں اپنی قوم سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ جانے ہم میں سے کس انسان نے کون سے نیکی کی کہ اللہ نے ہمیں عمران خان کی صورت میں ایک ایسا انسان دیا جو چیزوں کو سمجھتا بھی ہے اور ڈرتا بھی نہیں ہے اسے پتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے اور وہ ڈرتا بھی آپ کی ساری امیدیں عمران خان سے جڑیو آپ سمجھتے ہیں کہ میں میری میری ساری امیدیں نہیں میری ٹوئنٹی پرسنٹ امیدیں عمران خان سے ہیں میں اسی پرسنٹ اپنی امیدوں کا مہور اس عوام کو سمجھتا ہوں اور میں عوام سے ہاتھ چوڑ کر التجاہ کروں گا کہ یہ موقع جب عمران خان ان سے اپنا ساتھ مانگ رہا ہے اگر انہوں نے کھو دیا تو شاید پھر ہمیں اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے بہت بڑی 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 انبیلیویبل قربانیاں دینی پڑیں یہ جیسی ایک شکل آپ نے سوات میں دیکھی ٹھیک ہے اب جب اس طرح کا جو ہے نا ٹرینڈ بڑھتا ہے نا پھر بڑی قربانیوں کی ایک شکل پیدا ہوتی ہے تو میری عوام سے یہ التجاہ ہے کہ اب شاید ہم اس قربانی کے دو فیصد تین فیصد میں بھی اس ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں لہٰذا آپ کو یہ عمران خان کی صورت میں جو فرشتہ مل چکا ہے جو آپ کی آپ کو حقیقی آزادی دلوا سکتا ہے اس کے پیچھے سی سا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں کوئی انسان آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا اور انشاءاللہ آپ ایک حقیقی پاکستان پانے میں آزادی والا پاکستان پانے میں کامیاب ہو جائیں ہمارے صرف موجود تھے وقار احمد صاحب انہوں نے بڑے کھل کر باتیں کی اور بہت ساری بات ہیں جنہیں ظاہری بات ہے کہ ہم ان باتوں کو عوام کی باتیں سمجھتے ہیں کیونکہ رائے جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے اور آج انہوں نے ایک اپیل بھی کر دی عوام کے ساتھ بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آہ کوشش یہ ہوتی ہے ہم آہ اسی طرح کے پروگرامز کریں اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ